بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان ننمی ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ اور اللہ کے ساتھ میدان جنگ کا اعلان کر دیا ہے الا یعزو باللہ میں استبری ہوں میں نے نو کہا ہے نا کہا ہے اور میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوں اے اللہ تو گوار ہے نا میں نے قومی اسمبلی میں اپنا حق ادا کر دیا تو نے کہا تھا کہ اگر فاعلن تفا فا ازانو بحرب من اللہ و رسولہ اگر سوت سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں ادھر و جناب سپیکر بجٹ تو پاس ہوا میں آپ کو اور ایم ایف کو مبارک بات دیتا ہوں ایم ایف جیت گیا پاکستانی عوام ہار گئے اور مزید مہنگائی کی خوشخبری اس بجٹ سے میرے خیال میں پاکستانی عوام کو یہ خبر مل چکی ہوگی کہ پچاس روپے مزید پریٹولیوم مسنوعات پہ لیوی کے نام سے ٹیکس لگا دیا گیا ہے اور یہ اس مہینے ان پر لاغو ہوگا اور ایک اور بم جو ہے ان پر گرے گا جناب سپیکر جب تک کہ قوم میں خود اعتمادی خودداری پیدا نہیں ہوتی اور جب تک ہم ہم آئی ایم ایف کے دروازے بے دستک دیتے رہیں گے یہی حال پاکستان کا ہوگا تو میری تجویز یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نیامت کے طور پر عطا کیا ہے اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جناب سپیکر زمینیں ہمارے پاس ہیں پانی ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور یہاں ٹیلن لوگ ہیں ہر قسم کے شعبوں میں ماہر لوگ ہمارے پاس موجود ہیں نوجوان ہمارے پاس موجود ہیں اگر ان کو ہم کام پہ لگا دیں ان سے کام لے لیں تو انشاءاللہ پاکستان دین دگنی اور رات چگنی یہ ترقی کرتا رہے گا اگر اس طرح ہم آئی ایم ایف کی طرف ہی دیکھیں آئی ایم ایف کے شرائط کو ہم مان لیں اور ان کے سامنے ہم ڈھیر ہو جائیں اور سر خم تسلیم کر کے ان کے شرائط پہ ہم ان سے قرضہ لے لیں اور سود بھی ان کو ادا کر دیں میرے خیال میں یہ پاکستان کے لئے پاکستان کے مستقبل کے لئے انتہائی نقصان دے ازدار قاتل ہوگا جناب اس فکر میں اس پر بھی انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کے آئین جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہاں اسلام کے علاوہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا لیکن آج ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان ننمی ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ اور اللہ کے ساتھ میدان جنگ کا اعلان کر دیا ہے میں استبری ہوں میں نے نو کہا ہے نا کہا ہے اور میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوں اے اللہ تو گوار ہے نا میں نے قومی اسمبلی میں اپنا حق ادا کر دیا تُو نے کہا تھا کہ اگر فَاِلْلَمْ تَفَادُوا مساجد کو مدارس کو اور اس بر ایک پیسے بھی آپ نے نہیں لگایا بلکہ ان مدارس مساجد کے یوٹنٹیپ بیرز میں جو 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 ٹیکس لگائے گئے ہیں جناب سپیکر وہ ظالمانہ ہیں ان کو بھی آپ نے خاتم نہیں کیا جناب سپیکر اسی مہینے میرا ادارہ ہے شکریہ بولانا صاحب اس وقت آپ نے سارا دن بولتے رہے ہیں ابھی شکریہ ادا کرنا سب نے ہو گیا نا جی اب اتنا نہیں بول سکتے نا آپ جناب مرتضی جعوید عباسی صاحب بینسٹر فارلیمنٹری افیرز بہت شکریہ سپیکر صاحب اور میں چترالی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی بات انہوں نے مان لی ہے یہ یہ بڑا اپریشیٹی بڑی پہلی میرے دوست ہیں